یہ ہے نظارہ آپ دوارکہ سیکٹر سکسٹین بیس تھیت میٹرو سٹیشن کے نیچے والی روڈ کا دیکھ رہے ہیں جہاں سیور سے لگاتار نکل رہے پانی سے روڈ کی حالت کافی جر جر ہو گئی تھی لیکن ای ٹی وی بھارت دوارہ اس روڈ کی خبر چلانے کے بعد پرشاشن حرکت میں آ گیا ہے اور اب اس روڈ کا پندر نرمان شروع کروا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سڑک کی حالت اتنی جر جر ہو گئی تھی کہ یہاں آئے دن سڑک درگھٹنائے ہوتی رہتی تھی اتنا ہی نہیں اس روڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے اسٹھانے لوگ اور سڑک پر چلنے والے رہگیروں نے سممندیت پرشاشن سے کئی بر گوہار بھی لگائی تھی باوجود اس کے روڈ پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی تھی اسٹھانے لوگوں کا کہنا ہے کہ دسمبر مہینے میں ای ٹی وی بھارت نے اس روڈ کو لے کر خبر چلائی تھی اور اس خبر کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے پرانام شروع پرشاشن دوارہ اس روڈ کا پرنہ نرمان کر آیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بینہ کسی پریشانی کے آنا جانا کر سکے وکاس کمار ہے ہم یہی کے نیوازی ہیں ستانی نیوازی یہ روڈ پہلے ٹوٹا ہوا تھا پانے کی نکاسی نہیں تھی یہاں سے نالے بھی بلوک پڑے ہوئے تھے دو مہینے پہلے بہت جر جر آلک تھی اس کی پی ٹی وی نے ایک خبر دکھائی تھی اسی کو لے کے روڈ کو لے کے کیسے لوگ پریشان ہے اس سے لوگوں کا نکلنا یہاں سے دوبر ہو گیا تھا لیکن اب اس خبر کا اثر دیکھتے ہوئے یہاں پہ ابھی کچھلے ہی کفتے سے کام چالو ہو گیا ہے نالا بھی بن رہا ہے نکاسی بھی ہو گئی ہے اور اب روڈ بھی بن رہا ہے اور ہم اس جو ہے خبر سے سنتوشت ہیں اس کام سے سنتوشت ہیں ٹی ٹی وی نے بہت اچھی خبر دیکھائی ہے کتنی دکھت تھا پہلے کتنا لوگ گزر دیکھتے تھے بہت دکھتی سر روڈ گاڑیاں فستی تھی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے پانی میں فست جاتی تھی ٹوہلر والے کی گھرتے تھے کنٹینوسی پانی بہتا رہتا تھا یہاں پہ اور ایکسیڈنٹ بھی ہو دیتا تھا روڈ کی بہت جر آلت کس چیز کا پانی نکلتا تھا سر یہ زر نالے کا پانی نکلتا تھا نالے کی نکاسی نہیں تھی بہلے سیور کی پانی نکلتا تھا سیور بلوگ تھا آگے اس کے نکاسی ہوتی رہتی تھی روڈ پہ پانی کی اور اسی سے روڈ تھراب ہو گیا تھا سر کیا دکت تھا یہاں پہ دکت بھائی جی روڈ کی تھی یہ روڈ پہلے بہت جر جر آلت میں تھا بہت بری آلت تھیں بہت ایکسیڈنٹ ہویا گا تھے جو بھی ویکل نکلتا تھا لگ بگ دن میں سات ویکل پانچ ویکل روڈ ایکسیڈنٹ ہویا گا تھا ہی رکشیا واڑے ہیں موٹ سائیگل شکوٹی بہت ایکسیڈنٹ ہویا تھے پچھلے دسمبر میں ای ٹی وی بھارت نے یہ نیوز دکھائی تھی تو اس کا اثر لگا لو یا کچھ بھی لگا لو اس کا اثر بھی ہوا ہے ای ٹی وی بھارت کا خبر دکھائی تھی انہوں نے اور اس کی وجہ سے یہ روڈ بننا یہ پوچنپور کی طرف آگے دوار کا ایک طرف روڈ جا رہا ہے اور اس کا اثر ای ٹی وی بھارت کا اثر بہت اچھا ہوا ہے اب بننا لگیا لوگوں کو خوشی ہمیں بھی خوشی ہے کہ روڈ بن جائے گا اکچیڈنٹ نہیں ہوں گے بہت اچھے سے مطلب یہاں پہ دھول مٹی بھی بہت زیادہ ہویا اگر پہ اس کا بھی فرق پڑے گا سر یہاں پہ آپ کا کس چیز کا دکان ہے میرا یہاں بلدنگ میٹریل کا دکان ہے بلکل یہی پہ موڑ پہ ہی ہے ای ٹی وی بھارت دوارہ کی گئی اس خبر کے اثر سے لوگ اب نہ صرف خوش ہیں بلکہ ای ٹی وی بھارت کی ٹیم کا دھنیواد کرتے ہوئے ان کے ریپورٹروں دوارہ جنت کی سمسیوں کو پرشاشن تک بہوچانے کے لئے کیے جا رہے پریاستوں کی بھی سرانہ کر رہے ہیں ڈلی سے نوین کمار ای ٹی وی بھارت